موسیقی 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 گھی میں نے لیا ہے تقریبا ڈے ٹیبل سپون گھی میلٹا ہو رہا ہے اب میں اس میں سوجی شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 بیرز یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے کمزور بچے ہوں جو کچھ کھاتے نہیں ہوں آپ ان کے لیے یہ بنائیں پھر ماشاءاللہ دیکھئے گئے بچوں کی صحت کے لیے سے آپ خود بتائیں گے یہ تقریبا میں نے جن جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو تقریبا میں نے بتائی ہوئی ہے یہ تقریبا 20-25 سال سے میں ایسی بچوں کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ جن جن بچوں نے کھائی ہے ان کی صحت بہت اچھی ہوئی ہے اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے آپ نے نہ یہ نیچے لگے اس کو بس درمیانی آج پہ فرائی کر رہی ہوں ہلکی سے خشبو آئے گی تو میں اس کو بند کر دوں گی بس ہلکا سا اس کو فرائی کروں گی ویرز آپ سوجی کو بھون کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ایک ہفتے کی بنا لیں یا دو ہفتوں کی اگر ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ آپ بنا لیں دیکھیں ویرز ادھر میں نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں نے تقریبا 1 ٹی سپون چینی ڈالی ہے ادھر ہماری سوجی بھون رہی ہے دودھ گرم ہو رہا ہے دیکھیں ویرز سوجی بھون رہی ہے زیادہ اس کو بھوننا نہیں ہے میں مسلسل اسی وقت سے چمچہ ہلا رہی ہوں ویرز جن جن بچوں نے یہ کھائی ماشاءاللہ ان بچوں کو صحت بہت اچھی ہوئی ہے یہ تقریبا آپ چھ مہینے ایک سال آٹھ مہینے ڈیڑھ سال بچوں کے لیے یہ آپ بنا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں ویرز تقریبا یہ دن میں ایک دفعہ کھلانی ہے آپ لیں ماشاءاللہ سوجی بھون رہی ہے اب میں سوجی کو نکالنے لگی چولہ بند کرتی ہوں دیکھیں ویرز سوجی کو میں نے بھون لیا ہے یہ اس کلر میں آگئی ہے سوجی اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے تو اب میں نے دودھ گرم کھلی تھا دودھ میں میں نے ایک ٹی سپون چینی ڈالی ہے تاکہ دودھ اچھی طرح گرم ہو جائے پھر چھے سے آٹھ مہینوں کے بچوں کے لیے یہ تقریبا آپ ایک ٹی سپون لیں گے یہ ٹی سپون لیں گے اور گرم گرم دودھ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح حل کریں گے یہ بلکل گرم دودھ ہے دودھ تھوڑا زیادہ ہے میں نے ابھی یہ چھے سے آٹھ مہینے بچوں کے لیے بنایئے ہے آپ ایسے دھام دیں گے تقریبا یہ دس منٹ تک ایسے پڑی رہے گی پھر میں اس کو جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر آپ بچوں کو کھلائیں اور ایک سال کے بچے کے لیے جو ہے ایک سے ڈیڑھ سال تقریبا یہ بھر کے ٹیبل سپون ہے یہ آپ لیں گے تھوڑا دودھ زیادہ لیں گے پھر اسی طرح اس میں دودھ گرم کر کے چینی ڈال کے یہ سوجی ڈال دیں گے سوجی کو ہم تقریبا دس منٹ کے لیے دھام کے رکھیں گے صحیح ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ویرز اچھی طرح اس کو حل کر لیں گے یہ پھول جائے گی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ دودھ زیادہ ہے چینی ہے سوجی کم ہے تو آپ اس کو ڈھام کے رکھ دیں جب آپ اس کو ڈھام کے رکھیں گے تو یہ پھول جائے گی اور تھنڈی بھی ہو جائے گی بچے کو چھوٹے بچے کو اگر یہ ایسے نہیں کھائے تو اس کو فیڈر میں ڈال کے کھلا سکتے ہیں اگر یہ ایسے نہیں کھائے تو کسی گلاس میں ڈال کے یا کب میں ڈال کے اس کو بچوں کو کھلائیں ماشاءاللہ بچے خود ہی آپ کو ایک ہفتے میں اس کی صحت کا پتہ جل جائے گا جن جن بچوں نے یہ کھائی ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی ہوئی ہے اور اس سے بچوں کا خون بھی بنتا ہے بھوک بھی لگتی ہے ویرز یہ دن کے وقت کھلائیں آپ اس کو اب یہ پھولے گی میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھیں ویرز بچوں کے لیے سوجگی کھیر ریڈی ہو چکی ہے یہ اس کنڈیشن میں دیکھیں اور تھنڈی ہو چکی ہے یہ تقریباً چھے سے آٹھ مینے کے بچے کے لیے اتنی پتلی ہونی جائے اگر بچہ ایسے نہیں کھائے گا تو فیڈر میں ڈال کے کھلا سکتے ہیں ایک سے ڈیرھ سال کے بچے کے لیے تھوڑی اس سے آپ گاڑی کر لیں وہ تو آسانی سے نگل لے گا ماشاءاللہ یہ ہیلدی بنتی ہے بچوں کے لیے ایک تو ساف ستھری یہ گھر پہ بنتی ہے تقریباً جن جن بچوں کو ویرز میں نے بتائی ماشاءاللہ ان کی صحت بہت اچھی ہوئی ہے بچوں کو یہ آپ دس سے گیارہ بجے کے ہز سے ہز بارہ بجے تک اس کو کھلا سکتے ہیں شام کے ٹائم نہیں کھلائیں کیونکہ سوجی نقصان دیتی ہے شام کے ٹائم بچوں کو اور آپ بچوں کے لیے بنائیں بچے پھول کی ماند ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو گھر میں ساف ستھرا ہیلدی کھانا کھلائیں بچوں کو ویورز میں اور بھی بچوں کے حوالے سے ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس بتاؤں گی بچوں کو کھانا بنا کے بتاؤں گی آپ دو ان کو اللہ تعالی جن جن کے بچوں کو صحت تندرستی دے ان کی گودیں بھری رکھیں جن کے پاس نہیں اللہ ان سب کو دے اللہ تعالی سب کو خوش رکھے عباد رکھے دعا میں یاد رکھنا میری چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ